شورت حاصل کرنے کے لئے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی بات میننشن کرنا چاہے تھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہے تھے کہ شورت کے لئے انسان کو کیا کیا پاپر بیلنے پڑتے ہیں اب یہاں پہ آکے یہ دیکھ لیں کہ کیسے ٹک ٹاک بن رہی ہے صرف شورت حاصل کرنے کے لئے ویڈیو بناتے ہیں اس کے بعد اس ویڈیو میں اس طرح کی حرکتیں دکھاتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ویڈیو وائرل ہو جائے کہ سوچیں ایک لڑکی نے شادی میں جا کے ایک ڈانس کیا بہت اچھے طریقے سے ڈانس کیا اگر جو وائرل جن لوگ نے ویڈیو اس کی کی اس کے بعد جو دوسری لڑکی نے اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لئے اپنے والد صاحب کا سارا لے لیا تو وہ ان کے والد صاحب نے ان کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ ڈانس کر لیا اندازہ لگائیں کہ کیسے والد صاحب ہے کہ اپنی بچیوں کو اس طرح وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈانس کی ذریعے ارے شرم کریں کچھ رہیں کچھ کرم کریں اپنے اوپر بھی اپنی فیملیوں کو اس طرح پریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر شادی کے مال میں اگر لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں اپنے خاندان کے سامنے اپنے کزنز کے سامنے تو وہ چلیں بات کچھ ہوتی ہے مگر عام پبلک کے سامنے اس طرح کی ویڈیو کو وائرل کرنا اس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مختصر کپڑے کی بات کر لیں تو کچھ لوگ تو اتنے مختصر کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس طرح وائرل ہو جائے کپڑے ہی نہیں پہننا چاہتے اتنے مختصر کپڑے پہتے ہیں اور کہنے کو وہ ہوتے ہیں مسالمان جبکہ آپ سوچیں جو ہر ممالک میں یورپ کنٹری میں لوگ گئے ہیں بہت ساری فیملیاں ایسی ہیں میں سب کو ایسے نہیں بولوں گی بہت ساری فیملیاں ایسی ہیں جو اسلام کی ایڈکیشن حاصل کرتی ہیں دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح اپنے آپ کو رکھنا ہے مگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو پاکستان کی جو بات کریں تو وہاں تو آپ سوچیں یورپ سے بھی بہت برا حال ہے کس کو کہیں اور کس کو روکیں اس لئے کہ وہاں تو شورت سستی شورت حاصل کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر گزر رہے ہیں تو ان کے پر کوئی انگلی اٹھانے کے لیے کتنے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں پر ان کو شرم نہیں آتی اس طرح سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ناچ رہے ہیں ڈاس کر رہے ہیں کہ صرف ہماری بیٹی کو شورت مل جائے ایسی سستی شورت دلانا چاہتے ہیں کہ صرف ٹک ٹوکر پہ چلی جائیں اور وہاں سے شورت حاصل کر لیں اندازہ لگائیے آپ سوچئے ایک دفعہ کہ نام بھی کیسے رکھتے ہیں فاطمہ زینب اس طرح کے ناموں کی بھی توہین کی جاری ہے کون روکے گا ان سب چیزوں کو تو آپ کو نہیں لگتا کہ خیامت نزدیک ہے خیامت بالکل خریب ہے جو اس طرح کی حرکات ہو رہی ہیں ورنہ کبھی ایسی حرکت نہیں ہوئی اب جو ڈاس کیا جاتا ہے اب صرف یہ سوچ کے کیا جاتا ہے کسی طرح اس کو وائرل کر دیا جائے اس میں جو کچھ بھی محنت کرنی ہے کسی طرح اس کو وائرل کرو اس ویڈیو کو دنیا میں پہنچا دو کسی طرح نام بنا دو نام ہو جائے تو آخر کب تک اس طرح چلے گا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے نئی جنریشن کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے تو کیا کہتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچیں